دنیا و آفرت میں ہمارے کام آنے والا کائنات میں جس کی بھی بات بنی ہے پہنوں میں سے جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر رسول کریم علیہ السلام کی بیرسط تک رسول علیہ السلام کی بیرسط سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جس کی بات بنی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا کریم روح الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بنی ہے جس کی بات بنی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا کریم روح الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی بنی ہے اس لیے ضرورت ہمیں اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنے تال ملک کو اپنے آقا کریم روح ورحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کریں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیان مقدسہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا اللہ کریم نے یہود کا اس آیان مقدسہ میں ذکر فرمایا کہ رسول کریم روح ورحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے سب سے پہلے حضور علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں کہ وہ یہود کیا کرتے جب بھی انہیں مشکل پیش آتی جب بھی میدانیں جنگ میں جاتے جب بھی ان کا کسی معاملے میں تنازہ ہو جاتا فیصلہ نہ ہوتا وہ کیا کرتے وہ رسول کریم علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لاتے اللہ کریم ان کو فتح آتا فرمایا اور انہی کے متعلق یہ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابُمْ مِنِدِ اللَّهِ وَسَتْتِقُلْ لِمَا مَا هُمْ وَقَانُوا مِنْ صَبْلُ يَسْتَفْتِقُونَ عَلَى اللَّذِينَ قَفَرُوا اللہ کریم اشارت فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ وآلہ وسلم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابُمْ مِنِدِ اللَّهِ جب اللہ کریم کی طرف سے ان کے پاس وہ کتاب آئی جو ان کی روح کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو اللہ رب العزت نے اشارت فرماتے ہیں وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِقُونَ عَلَّذِينَ قَفَرُوا حالانکہ اللہ کریم اشارت فرماتے ہیں کہ جو صحبِ کتاب ہیں جو رسول کریم علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ رب العزت نے اشارت فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی انہیں مشکل پیش آتی تھی وہ کیا کرتے تھے رسول کریم علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ رب کی بارکاہ میں پیش کرتے تھے حضور علیہ وآلہ وسلم کے وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِقُونَ عَلَّذِينَ قَافَرُوا جب بھی کفار پر فتح مانتے تو حضور علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانتے اللہ کریم اشارت فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءُمْ مَا عَرَفُوا اللہ کریم اشارت فرماتے ہیں جب ان کے پاس وہ تشریف لے آئے جن کی عظمتوں کو وہ پہلی کتابوں میں جان چکے تھے اللہ کریم اشارت فرماتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا رضا رب العزت نے فرمائے فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَلْقَافِرِينَ کفار پر انکار کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہے یعنی اللہ کریم نے واضح طور پر اشارت فرمایا کہ وہ یہود پہلے جب بھی میدان جن میں جاتے رسول کریم علیہ السلام کا وسیلہ رب کی والدہ میں پیش کرتے اسی آیاء مددسہ کی تفصیل میں روح المانی میں علامہ سید محمود علیہ السلام یہ بات دکل فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ اہلِ یہود یاد رکھیں کہ اہلِ یہود جو اہلِ کتاب تھے حضور علیہ السلام کی بے سچ سے پہلے وہ اہلِ حق تھے علامہ دوسی رحمت اللہ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اِذَا اِسْتَدَا اِذَا اِسْتَدَا الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْرِقِينَ کہ جب بھی ان کے درمیان اور کفار کے درمیان مشرقین کے درمیان جنگ شدید ہو جاتی تو وہ کیا کرتے اس جنگ کے علم میں وہ کیا کرتے اخرہ جو توراتا وہ تورات کو نکالتے تورات کو نکالتا تورات کا وسیلہ کیا وہ رب کی بارگاہ میں پیش لگتے نہیں بلکہ تورات کو نکالتے تورات کو نکالتے تورات میں سے وہ مقام نکالتے جس مقام پر تورات میں اللہ کریم نے رسول کریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اخرہ جو توراتا وہ تورات کو نکالتے وَوَدَعُ آئِدِيهِمْ عَلَى مَوْدَعِ ذکرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تورات میں سے وہ مقام نکالتے جس مقام پر رسول کریم علیہ السلام کا ذکر ہے اس ذکر کی جگہ پر وہ اپنے ہاتھوں کو رکھتے اپنے ہاتھوں کو رکھ کر یارز کرتے اے ہمارے رب یہ تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہے جن کا تُو نے بعدہ فرمایا کہ وہ سب سے آخر میں تشریف لائیں گے اے ہمارے رب تیرے انہی حبیب علیہ السلام کا وزیدہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آج ہمیں دسمان کے اوپر فتح نصیب فرما ہمیں فتح تا فرما اور علامہ دوسری نے یہ روایت تکر فرمائی فیق سالون جیسا ہی ان کے زبانوں پر رسول کریم علیہ السلام کا نام آتا جیسا ہی حضور علیہ السلام کا وسیلہ وہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے اسی لمحے انہارہ و لعزت انہیں فتح نصیب فرما دیتا اللہ کریم انہیں فتح تا فرما دیتا اس لئے سامن محترم اگر ان یہود کی بات بن رہی ہے تو رسول کریم علیہ السلام کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے بن رہی ہے اگر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو رسول کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ہوتی ہے بے سمار حدیثت یہ بات ہے میں ایک اور بات کر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک سوال ہے اس کا جواب ارز کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آج اب ہم رسول کریم علیہ السلام کیوں کسی موضوع سے متعلقہ ہے میں اسی کو عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ آج اب ہم مدینہ طیبہ میں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں وہاں پر جب جاتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کر اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کرو اور پھر دعا مانگو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب بھی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو جاؤں کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کیا تمہاری بات بن جائے گی اللہ کرنی ارشاد فرماتے ہیں وہاں پہ جا کر وہاں پہ جا کر مجھ رب سے معافی مانگو کیا مجھ رب سے معافی مانگنے سے صرف بات بن جائے گی وستغفرہ لہم الرسول میرے حبیب علیہ السلام کے در اقدس کے سائل بن جاؤ جب تم رسول اللہ کی بارگاہ کے سوالی بن جاؤ گے تو تم مجھ رب کو پاؤ گے وہ تحبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے حبیب علیہ السلام کے در کے سوالی بنو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر ارز کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں میں میں حاضر ہو گیا ہوں یا رسول اللہ کرم فرمائے یا رسول اللہ کرم فرمائے میں ایک بات آز کر کے بات کو ختم کرتا ہوں آج یہ بات کہی جاتی ہے اسی کا جواب شفاہ شریف میں قاضی آدمال کی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات تقل فرمائی مواہب اور دنیا میں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ بات تقل فرمائی دیگر محدد شیل نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ نے آپ نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ تو کس انداز میں جا کر وہاں پہ سلام عرض کرو کس انداز میں جا کر مانگو کس انداز میں جا کر دامن کھیلاؤ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ازا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تو حضور کی بارگاہ میں جائے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بھی سلام پیش کرے آپ فرماتے ہیں وَدَعَا بِمَا يُعِدُ الدُعَا وہ دعا مانگے جو بھی وہ چاہتا ہے وہ دعا مانگے آقر شاہد فرماتے ہیں وَاِيَاكِبُوْ اِنْدَهُ اس حالت میں وہ دعا مانگ رہا ہے سلام عرض کرتا ہے دعا مانگ رہا ہے وَاِيَاكِبُوْ اِنْدَهُ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہے لیکن آقر شاہد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہے دعا مانگ رہا ہے لیکن مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے آپ فرماتے ہیں بابت جہال قبر الشریفہ لا الال قبلہ دے آپ فرماتے ہیں یہ یاد رکھو جیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا چاہیے لا الال قبلہ دے قبلہ کی طرف نہیں آپ فرماتے ہیں یاد رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیری پیٹ نہیں ہونی چاہیے اگر قبلہ کی طرف پیٹ ہوتی ہے تو ہو جائے رسول اللہ کی طرف پیٹ نہیں ہونی چاہیے اس لیے بات زین نشین رکھیں اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ ہمیں ان سے عقیدہ ملا ہے کہ جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف مو کر کے وہاں سے سوال کرو اور دوسری بات آزکار مکر کے کہ اپنی بات کو ہتم کرتا ہوں رد امام بالک رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے یہ بھی شفاہ شریف میں قاضی آزباد کی رحمت اللہ تعالیٰ نے نکل فرمائی اور اسی بات کو اسی بات کو امام قصد اللہ تعالیٰ نے مواہبالدنیا میں نکل فرمایا اور یقینی طور پر اس روایت کو امام حاکم نے بھی نکل فرمایا کہ جب خلیفہ ابو جاپر منصور عباسی حرد امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے یہ بات زین نشین رکھے کہ حرد امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ وہ عزتی ہے وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر رسول کریم علیہ السلام کی حدیث شریف پڑھائی ہے اور وہ حرد امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ روایات میں آتا ہے جب بھی حدیث شریف پڑھاتے حدیث شریف پڑھاتے وقت کیا کہتے وہ کہتے کہ کالا وہ یہ نہیں کہتے کہالا رسول اللہ وہ کہتے کہالا ہازا اس طرح کہتے کہ یہ جو رسول کریم علیہ السلام کا محل مبارک ہے یہ رسول کریم علیہ السلام جو اپنے محل مبارک کے اندر تشریف فرما ہے وہ کہتے کہ رضی رسول کریم علیہ السلام کا رشاد اکرامی ہے وہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں ان کے پاس جب ابو جاب حضور اباسی حاضر ہوتا ہے حاضر ہو کر یہی سوال کرتا ہے وہ کہتے اے ابو عبداللہ یہ آپ کی قنیت ہے اے ابو عبداللہ کی بلاتا وابو امستقبل الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو عبداللہ اے امام مالک پہ یہ بتائے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دعا کروں چاہتا ہوں کچھ مانگوں آپ ملے یہ بتائیں جب میں مانگوں تو کیا میں اپنے چہرے کو کبلے کی طرف کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا میں اپنے چہرے کو رسول کریم علیہ السلام کی طرف کروں یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں ابو جعفر منصور عباسی جو اس وقت کا امیر ہے وہ آپ سے سوال کرتا ہے اگر اس روایت کے الفاظ کو دیکھا جائے تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی آپ نے ارشاد فرمایا اگر الفاظ کو دیکھا جائے تو بڑا لطف آتا ہے آپ نے فرماتے لیمت تصرف و وجہ کا انہو آپ فرماتے ان سے چہرے کو تو کیوں پھیرتا ہے اگر انفاظ پر غور کیا جائے تو گویا کہ آپ نے اس کو پکڑا پکڑ کے جھنجوڑا جھلک کے ارشاد فرمایا آپ فرماتے تیری اوقات کیا ہے تو ان سے چہرے کو پھیرتا ہے لیمت تصرف و وجہ کا انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے چہرے کو کیوں پھیرتا ہے آپ نے فرمایا ہوا وسیلہ تو کہا یہ تیرا وسیلہ ہے پھر آپ نے فرمایا تیری اوقات کیا ہے وہ وسیلہ تو ابھی کا آدم ہو اللہ تعالی جو عمل قیامت ہے آپ نے فرمایا تیری اوقات کیا ہے ساری نسلیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی اگر رب کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ ہے رسول اللہ کی ذات ہے اگر نبیوں کی بات بن رہی ہے اگر نبیوں کی بات بن رہی ہے تو اسی بارگاہ سے بن رہی ہے تو کون ہوتا ہے آپ فرمادے بلست تقبل ہوں وستشکے بہی آپ فرمادے اپنے چہرے کو رسول اللہ کی طرف کر صرف چہرے کو نہیں وستشکے بہی حضور کی بارگاہ میں اپنے ڈامل کو پھیلا ارض کر یا رسول اللہ میں آپ کا سائل بن کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کرم پرما دیئے جب تو یہ کہے گا فَيُو شَفْسِيَوْكَ اللَّهَ تَعَلَى رسول اللہ رب کی بارگاہ میں تیری بگنی کو بنا دیں گے لیکن شرط یہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تو رسول اللہ کا سائل بن بلستقبل ہو چہرہ بھی تیرا رسول اللہ کی طرف ہو صرف چہرہ نہیں بس تشکے میں ہی دامن کو پھیلا اور عرض کر یا رسول اللہ آپ کا سائل بن کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں آپ کا سائل بن کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں جب کو یہ عقیدہ لے کے جاتا ہے گخاری خیدیس میں پاک میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میرے آقا کریم رحمت الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماہیں ایک شخص حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا بہت بڑا گناہ کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میں بیٹھ جا تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر عرض کرتا ہے حضور میں پھر میں بیٹھ جا تین دفعہ وہ عرض کرتا ہے میرے آقا کریم علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں نماز پڑھانے کے بعد رسول کریم علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا حضور علیہ وآلہ وسلم نے شاک فرمایا اے شخص کیا تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے میرے آقا کریم روح وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا قد غفر اللہ لکا زمبہ کا جا اللہ نے تیرے گناہ کو مغرب کرواتے ہیں گناہ کار تھا لیکن تم میری بارگاہ کا سائل بند کے آیا ہے تم میری بارگاہ میں سائل بند کے آیا ہے یہ وہ بارگاہ ہے جس میں سائل کو صدا سے پہلے ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم رب العالمين